اسلام علیکم آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ حاضر ہے آپ کے ساتھ اکراد نان آپ کے ساتھ حاضر ہے پیٹل اینڈ اورل سکرٹس میں میری سویٹ یوٹیوب فیملی میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے بہت ہی اچھے سے رمضان المبارک کا منت گزار رہے ہوں گے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور دیکھئے کتنے عرصے سے انتظار تھا رمضان المبارک کے مہینے کا پورے رمضان آپ کو ریمیڈیز بھی دیتی رہی ہوں باتیں بھی شیئر کرتی رہی ہوں اور دیکھئے رمضان المبارک کا مہینہ مہمانوں کی طرح آتر بھاگتا چلا جا رہا ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیسرا عشرہ سٹارٹ ہو گیا اور تیسرا عشرہ کے سٹارٹ ہوتے ہی بہت سارے لوگ بہت سارے مسلم ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اعتقاف میں ویٹ چکے ہوں گے عبادتوں میں شدت آ چکی ہوگی بہت زیادہ اللہ پاک ہمیں دل سے عبادت کرنے کی توفیق دے ہمیں ہماری زبان شر سے اور ہماری برائیوں کے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھیں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو محفوظ رکھیں سنا تھا اس منتھ شیطان کو بان دیا جاتا ہے آپ کو بہت اچھی سی ریمنٹی بھی دوں گی مجھے پتہ ہے تیسرا عشرہ سٹارٹ ہوتے ہی بزاروں میں رش بڑھ جاتا ہے عید کی شاپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گہما گہمی ہوتی ہے ہر طرف اسی رمضان المبارک کی گہما گہمی کے چکر میں عید آ جانی اور گزر جانا ہے یہ سب یہ ساری بات ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان کی شیطان بان دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے لیکن ہم ان شیطانوں کا کیا کریں جو انسانوں کے روپے ہماری گھوم رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کیسے بان دے جائیں تو اللہ پاک ہدایت دے ایسے انسان نماز شیطانوں کو میں وہ ٹاپک یہاں نہیں چھیڑنا چاری نہیں کرنا چاری لیکن میں دبے لفظوں میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ان انسان نماز شیطانوں سے محفوظ رکھے ہر ان لوگوں کو ہم اپنے نیرد گرد بہت ساری نیوز ایسے سن رہے ہیں دل دہلات دینے والی نیوز کہ کسی رشتے پر اعتبار کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا وہ جو انسان نماز شیطان پھر رہے ہیں انسان نماز بھیڑیے جو گھوم رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے پناہ دے ان کو ہدایت دے اور ان کو سریعام سزائیں دی جائیں جو اس قسم کی اس منت کے مہینے بھی حرکتیں کر رہے ہیں جبکہ شیطان تو اب بندہ ہوا ہے اب تو شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں بیچ میں انسان ہی اتنا ش شیطان کو آنے کی تو ضرورت ہی نہیں شیطان بھی شرما گیا ہوگا اس قسم کے واقعہ دے کر وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں وہ بھی کہہ رہا ہو گیا کہ میری طب ضرورت ہی کوئی نہیں رہی ان لوگوں کے بیچ میں کیونکہ لوگ خود ہی اتنی شیطانی دماغ کے ہو چکے ہیں کیونکہ وہ لحاظ ہی نہیں کر رہے برکتوں والے منت کا بھی لحاظ نہیں کر رہے نہ چوری کرتے ہوئے نہ زنا کرتے ہوئے نہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوئے پانی ملاتے ہوئے نہ چیزوں میں مہنگائی کرت ہوئے کچھ بھی کسی چیز کی کوئی ان کو شرم نہیں ہے یہ سارے شیطان کے کام تو وہ انسان خود کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ ہم دکھاوے کی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ لوگوں کی نیت کو دیکھے گا جب اگر آپ لوگ دکھاوے کی افتاریاں کروا رہے ہیں یا آپ لوگ دکھاوے کی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ پاک جانتا ہے فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں جو اللہ پاک جانتا ہے ہم جو کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں جتنی ہم نے سخاوت کی ہے جتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں فریشتے لکھ کر لے جائیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالی جب لگے گا نا میدان حشر کا تو سب جو ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سو کچھ نہ کچھ لحاظ کریں اس منت کا کچھ جو ہے نا خود ساختہ جو مہنگائی کی ہوئی ہے جو خود ساختہ آپ لوگوں نے چیزیں کی ہوئی ہیں ان سے ان کو کنٹرول کریں کچھ اپنے دوسرے لوگ شرما جاتے ہیں ہمیں مسلمان کہنے پر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا منتھ آگیا ہے اب اس میں ہر چیز مہنگی ہوگی اور میں اسی حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ ریمڈیز شیئر کرتی ہوں تاکہ دیکھیں نا جیسے سبزیاں اور پھل مہنگے ہو گئے ہیں جیسے ہر چیز میں ملاوٹ اروج پر ہے کرپین اروج پر ہے ہر جو برا کام ہے نا اس منتھ میں اور اوپر چل جاتا ہے بھی کسی طرح ہم پیسے کمالیں سو آپ لوگ جو لڑکیاں ہیں نا اب آخری عشرہ چل رہا ہے وہ پالر کے چکر لگائیں گی وہ انہوں نے عید پر تیار ہونا ہے ایک نیچرل سی بات ہے روزے رکھے ہیں افطاریاں بنائی ہیں سہریوں کیے ہیں کام شام کیے ہیں کالج گلز ہیں وومن ورکنگ وومنز ہیں ہاؤس وائبز ہیں اب ان کا عید والے دن انہوں نے تیار شیئر ہونا ہے تو وہ پہلے فیشل کروانے جائیں گی میں اس کی بھی ریمڈی دے چکی ہوں ہائیڈر افیشل کی کہ آپ گھر میں اپنی کچن کی چیزوں سے ہائیڈر افیشل کر سکتے ہیں آپ ایکسٹرا پیسے نہ ضائع کریں ان ایکسٹرا پیسوں سے اگر آپ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں کیونکہ ملکی معیشت نہیں ہے حال میں کہ آپ اس طرح کی فضول خرچی کریں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں بھی تو ابھی آپ کسی اچھے کام کے لیے لگا لیں آپ کوئی چیز کھا لیں اس کی کوئی پھل کھا لیں کوئی اور چیز لے لیں لیکن ان فضول چیزوں پہ پالر کے چکروں میں آپ اپنے پیسے زائے نہ کریں سو فاؤنڈیشن کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لڑکیوں نے اید پہ تیار ہونا ہے ہاؤس وائس کو بھی کہوں گی کہ صبح اٹھ کے اید کی نماز پڑھ کر جب آپ نے کام کاج کرنا ہے تو کام کاج کرنے سے پہلے آپ ایک تفہہ تیار ہو کے اچھے سے تیار ہو کے پھر آپ کیچن میں جائیں کیونکہ ہاؤس وائس کو چھٹی نہیں ہوتی سپیشلی ویکنڈ پہ تو بلکل چھٹی نہیں ہوتی نہ اید پہ چھٹی ہوتی ہے نہ کسی اور ایوینٹ ایسے پہ چھٹی ہوتی ہے جبکہ لے بر ٹے پہ بھی ہاؤس وائس کو چھٹی نہیں ہوتی سو اب ہم کیا کیا جا سکتے ہیں ان چیزوں کا اب ہم اس چھٹی کی نہیں ہے تو اب دل تو چاہتا ہے عورتوں کا کہ ہم بھی تیار ہوں ہم بھی کہیں باہر جائیں باہر تو ہم جا نہیں سکتے تو تیار ہو کے اپنے کیچن میں جائیں اپنے دل کو سکون دیں ٹینشن لینے سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور ڈپریشن میں جائیں گی تو آپ بیمار پڑ جائیں گی بیمار پڑ جائیں گی تو پورا گھر ڈسٹرپ ہوگا سب سے بڑھ کر آپ کے بچے ڈسٹرپ ہوں گے سو بہتر ہے کہ آپ ٹینشن لینے کی بجائے ٹینشن کو آؤٹ کریں ٹینشن کو گٹ آؤٹ کہیں بلکہ اور آپ گھر میں فانڈیشن بنا کے میں آپ کو بتاتی ہوں ہر عورت کے پاس اس کی جہیز کی جو نہیں بھی کہیں کبھی گئی جہیز کی فانڈیشن کوئی نہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوگی ان کے پاس اور میں ان چیزوں سے آپ کو آج بیس بنانی سکھاؤں گی آپ اٹھ کر بیس لگائیں لپسٹک میں نے آپ کو کل یا پرسوں میرے خیال ہے میں نے ریمڈی دی تھی کہ میٹ لپسٹک پورا دن لگا کے آپ کام کاج کریں کھائیں پیئیں موہ بھی دھویں گی تو وہ لپسٹک نہیں اکرے گی جو میں نے آپ کو سیکرٹ دیا تھا پالر کا وہ سیکرٹ تھا وہ کس طریقے سے شیڈ بنا کے نیچرل سے شیڈ ہے آج آپ کو فانڈیشن کا میں آپ کو شیڈ دوں گی فانڈیشن آپ کی میں ایسی بناوں گی کہ آپ کی سکن جو ہے نا صاف بھی رہے گی اور وہ جو فانڈیشن ہوگی نا اس کے کیمیکل آپ کی سکن پر اثر نہیں کریں گے اس کے کیمیکل آپ کی سکن کو جلائیں گے نہیں آپ کی سکن بہت اچھے سے رہے گی بہت گلو بھی کرے گی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں فانڈیشن وغیرہ لگاتی ہیں پالر سے تیار ہو کر آتی جب وہ موند ہوتی ہے تو مون اتنا بدنما اور ڈل لگتا ہے نا اور یہ جن چیزوں سے میں فانڈیشن بنانے جا رہی ہوں نا وہ آپ کی سکن کو فریش رکھیں گی پورا دن لانگ لاسٹنگ ہوگی یہ فانڈیشن جو ہے نا بیس دن با دن ہم گرمی کی طرف ہی جا رہے ہیں فی الحال اتنی گرمی نہیں ہے لیکن صبح اور شام کو موسم اچھا ہوتا ہے دوپیر کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے آگے آگے گرمی کی طرف جا رہے ہو سکتا ہے ابھی تیسرا اشترا سٹارٹ ہے عید تک گرمی ہوگی تو وہ فانڈیشن جو ہے نا میٹ فانڈیشن ہوگی آپ کو پسینہ نہیں آئے گا اس کے اوپر آپ کو پرائمر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہ میں اس ٹائپ کی آپ کو بنا کر دوں گی ہم تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی بیس بنانی کی ہم نے کیسے بیس جو بنا کے اپنی گھر کی لگانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح ایک چیز ایڈ کروں گی جس کا نام ہے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل میں ہمیشہ ریمیڈیز میں یوز کرتی ہوں اکثر ریمیڈیز میں یوز کرتی ہوں یہ میرا موسٹ فیوریٹ جو ہے نا انگریڈینٹس کہہ لیں سپون مجھے چاہیے ہیں یہ سپون ہمیں لے لیتے ہیں مجھے خود سے ہی اندازہ ہوتا ہے جتن ہی آپ نے بنانی ہے آپ کے پاس کوئی ڈی بیا اس میں محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہاف سپون فانڈیشن کا ٹھیک ہو گیا یہ ہاف سپون فانڈیشن سوری سوری تو سے ہاف جو ٹی سپون ہے نا چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ مجھے اندازہ ہے اس کا وہ ہو گیا ایلو ویرا جل کا ایلو ویرا جل جو ہے نا آپ کی سکین کو فریش رکھتا ہے بلیک پیچیز ریموو کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کی سکین کو وائٹ اور برائٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا اور جناب دوسری چیز ہم نے کیا لینی ہے دوسری چیز ہم نے لینی ہے یہ میرے پاس ایک سن بلوک پڑا ہوا ہے میں اکثر باہر جاتے ہوئے یا میں کوکنگ کرتے ہوئے میں یہ ڈریکٹ نہیں لگاتی ہوتی یہ سن بلوک میں نے گھر میں بھی برانا آپ کو سکھا ہے تو وہ لگاتی ہوں یہ میرے پاس سن بلوک ہے اس کے اندر وائٹامین سی بھی ہے اور ملٹی فنکشنل پروڈکٹ ہے یہ والی جو ہے وائٹننگ اینڈ وینشنگ ہے یہ آپ کے سکین پہ پسینہ نہیں آنے دیتا یہ والا سن بلوک ہے یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں میں کسی بھی پروڈکٹ کو نہ پرموٹ نہیں کر رہی ہوں میں پیڈ پرموشن بلکل بھی نہیں کر رہی ہوں یوٹیوبر باقی کی طرح میں وہ چیز بتا رہی ہوں مجھے کسی نے کوئی پیسے نہیں دیو ہے میں ویسے بتا رہی ہوں کہ یہ والا جو ہے نا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو صرف ایک یہ پرچیز کر لیں پالر کی پیچکر لگانے کی بجائے برینڈڈ فانڈیشن خریدنے کی بجائے بہت گندی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سکین کو جلا دیتی ہے کہ یہ والا جو ہے نا سن بلوک آپ خرید کے رکھ لیں یہ تقریبا سال تک ایک سال تک آپ کے پاس چلے گا بہت ہی مکعی کے دانیں جتنی کوئنٹٹی اس میں لگتی ہے غور سے دیکھیں وائٹننگ اینڈ وینشنگ ایک تو یہ دھوپ اور گرمی سے بچاتا ہے سیکنڈ یہ آپ کی سکین کو وائٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ملٹی فانکشنل یہ ہے کیا نام ہے اس کا سن بلوک اس کو میں لوں گی یہ دیکھئے اس کا میں نے کتنا لیا ہاف ٹی سپون ہی اس کا لیے یہ میں نے میٹ لپسٹک میں بھی ہونٹوں کو کالا نہیں کرتی ہے جو ہم بزار سے لیتے ہیں وہ ہونٹوں کو کالا کرتی ہے اچھا جناب ان دونوں چیزوں کو میں اچھے سے کرتی ہوں مکس اس ہی ابھی نہیں ہماری بنی پانڈیشن پانڈیشن میں آپ کو اچھے سے بنا کر دکھاؤں گی ایلو ویرا جیل ہو گیا اب یعنی کہ اس کے اندر اگر کوئی ابھی ہم نے کیمیکل زیادہ کوئی چیز نہیں ڈالی یہ سن بلوک تو ویسے بھی بہت ہی امیزنگ اور اچھی سی چیز ہے یہ دیکھئے یہ اچھے سے میں نے اس کے اندر نا حل کر دی ہے دیکھیں کتنا اچھا سائز کا پیسٹ بن گیا ایلو ویرا جو ہے نا اس کے اندر جا کے اس کے وائٹننگ ایجنٹس کو مزید نکھار دے گا اور وینچنگ کر دے گا ہمارے سکن پر بلکل پسینہ نہیں آئے گا کوئی چیز بھی ہماری سکن سے خراب نہیں ہوگی لیکن یہ ہماری فانڈیشن ابھی تیار نہیں ہوئی یہ میرے پاس لیکوڈ فانڈیشن ہے یہ بھی میں بہت دفعہ یوز کر چکی ہوں لیکن آج میں اور طریقے سے ہی میں لپسٹک بنانے میں بھی یوز کرتی ہوں آج ایک اور اہم انگریڈینٹ بھی ہے اس کو بھی یوز کرنا ہے آپ کے پاس میں یہ والی لیکوڈ میرے پاس ہے کوئی لیکوڈ فانڈیشن ہے کوئی کسی قسم کی بیس فانڈیشن آپ کے پاس پڑی ہے نا تو آپ نے وہ یوز کر لینی ہے اس کے اندر کیونکہ میں اور اس کے اندر نہ کر چکی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے نکلتی ہے یہ کافی عرصے کی پڑی تھی میں یہ ڈریکٹ نہیں لگاتی ہوتی ہوں یہ دیکھئے میں اس سے اس طریقے سے نکال لوں گی یہ دیکھئے میں آپ کو اس کا کلر چیک کرواؤں گی کلر کمبینیشن کیسا ہوگا یہ سکن ہے یہ جن کا بہت زیادہ بلیک کلر ہوتا ہے نا وہ لوگ یہ یوز کریں وہ ایکسٹرا وائٹ یوز نہیں کریں یہ دیکھئے یہ میں تھوڑا سا اور اس کے اندر پر ڈالتی ہوں اب میں ایک اور چیز ڈالوں گی وہ مین انگریڈنٹ تو وہ ہے نا یہ دیکھیں یہ ویسے کافی عرصے یہ میں بنا کے رکھ رہی ہوں عید کے لیے کیونکہ میری اپنی بچیاں بھی ہے میں نہیں چاہتی کہ ان کی مطلب کہ ان کی ایج ہے 11 12 تک تو میں نہیں چاہتی کہ ان کی سکن جو ہے نا اس قسم کے کیمیکل سے خراب ہو بجائے میں بی بی پروڈکٹ برینڈڈ خرید کر ان کو دوں یا پھر میں خود برینڈڈ چیزیں خرید ہوں میں خود کیوں نہ کوئی اچھی سی ایسی چیز بنا لو یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے اندر تقریباً یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے ان کی ہر چیز جو ہے نا میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی یہ میں اور اس کے اوپر سے اتار لیتی ہوں یہ ہاف ٹی سپون ہو گئے اس کا میں کلر کامبینیشن بھی آپ کو چیک کرواؤں گی یہ میں نے کلر کے لیے ایڈ کی ہے آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی فونڈیشن ہے نا آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ وائٹ کلر کا تھا جو ہمارا سن بلوک تھا نا وہ وائٹ تھا اور جو ہمارا ایلویرا جیل تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا ٹھیک ہو گیا یہ بہت ہی امیزنگ سا ایک تو اس کا شیڈ آئے گا ہر ٹائپ کی سکین کے لیے یہ اچھا ہوگا میں لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا ہوں یہ دیکھئے یہ پہلے ڈارک سا سکین سا تھا اس کا نا فونڈیشن کا اور اس کے اوپر سے آپ کو فیس پورڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر سے فیس پورڈر ہرگز لگانے کی ضرورت نہیں کیوں نہیں ضرورت وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ چل کے بتاتی ہوں لانگ لاسٹنگ فونڈیشن ہوگی میں نے ایک ایک چیز کی تفصیلی ویڈیو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز میری جو ایک ایک بات ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کا کلر چیک کریں پہلے ڈارک سا اور یہ دیکھئے غور سے دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ میں اس کا ڈھکن دیکھیں یہ ہے پین کےک یہ میرے پاس پین کےک یہ ہوتا ہے جب ہم میک اپ کرتے ہیں نا تو سپنچ گیلا کر کے اوپر سے لگانا ہوتا ہے تاکہ میک اپ جو ہونے سٹیبل رہے اور ہمارے جو ہونے پسینہ وغیرہ نہ آئے لیکن یہ آپ کے پاس فیس پاورڈر فیس پاورڈر ہر کسی کے پاس ہوتا ہے میرے پاس یہ پڑا تھا میں اتنا یوز اس کو نہیں کرتی ہوں اور یہ ہم نے یہ دیکھیں یہ اس اس طرح سکرائچ سکرائچ کر کے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ کیا کرے گا اب ہمیں اوپر سے فیس پاورڈر لگانے کی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں باس اتنا کو ہو گیا یہ ایک چوتھائی چمچ ہوگا یہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر کر دینا ہے یہ ہماری انتہائی میٹ فانڈیشن تیار ہو چکی ہے انتہائی اچھی قسم کی میں آپ کو کیسے بتاؤں کیسے یقین دیلاؤں آپ ایک دفعہ یہ خود چیزیں ڈال کرنا ٹرائ کر کے یہ پیسٹ بنا کر رکھ لیں مطلب کہ یہ فانڈیشن بنا کر رکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے فیس پاورڈر سمجھ لیں آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کا فیس پاورڈر ہے تو فیس پاورڈر اس کے اندر ایڈ کر لیں یہ دیکھیں اتنی پیاری اور اتنا پیارا اس کا کریمی سا ٹیکسچر ہو گا نا اب میں اس کو لگا کے اپنے ہاتھ پہ بھی آپ کو چیک کرواؤں گی یہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی فیس پاورڈر وہ ڈالیں اب اس کے اوپر سے آپ کو فیس پاورڈر لگانے گی یا کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو لگائیں چھوٹے سے چھوٹے بیبی کو لگائیں بیبی فانڈیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں میٹ فانڈیشن اس کو کہہ سکتے ہیں بچیوں کی سکین خراب نہیں ہوگی اور ہاؤس وائز کی اور ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے جن کے پاس یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں نہیں پڑی تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کے سن بلوک لینا پڑے گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ہوگا سیکنڈ کیا نام ہے اس کا فیس پاورڈر تو کوئی پرانا پڑا ہی ہوگا فانڈیشن بھی کوئی پرانی پڑی ہی ہوگی اور ایلویرا جیل اگر آپ کے گھر میں ایلویرا جیل ہے تو وہ بنا لے لیکن وہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نکل گیا یہ دیکھیں اب چیک کریں کہیں سے کچھ ہو رہا کتنے اچھے سے یہ میرے ہاتھ کے اندر ہو گیا یہ اسی طرح سکین کی اوپر بھی اسی طرح جذب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا ٹیکسچر ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کی اوریجنل سکین وائٹ اور گلو کر رہی وائٹ اور پنک سی ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں اوپر پانی ڈالیں اور ایسی یہ میٹ فانڈیشن بنتی ہے آپ چھوٹی بچیوں کو بھی لگائیں گی اید پہ میں یہ اید کے لیے ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں تھوڑا ذرا سا اس کا لگتا ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے میری ویڈیو میں بھی بتانا ہے کہ آپ کس شہر اور کس ملک سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اچھا جناب اور اب آپ نے اس کو لگانا کیسے اپنے مو اچھے سے دھولینا ہے واش کر لینا ہے کچھ بھی نہیں لگانا جسٹ اس کو ایسے اٹھانا جیسے میں نے لگایا ہے آپ کے سامنے لگا کے اچھے سے آپ نے یہ دیکھئے میری کتنی پیاری ایسے لگ رہا ہے جیسے میری سکین اوریجنل طور پر وائٹ اور پیاری لگ رہی ہے ایسے لگ نہیں رہا کہ میں نے اوپر کوئی چیز لگائی ہے اور پھر آپ نے سمپل لپسٹک لگا لینی ہے اور کچھ بھی نہیں لگانا آپ کچھن میں گرمی میں کام کریں آپ یقین کریں آپ کو پسینہ نہیں آئے گا آپ یقین کریں آپ کی سکین پر دانے نہیں آئیں گے آپ یقین کریں آپ کی بچیوں کی بیبی سکین ہے دو سال کی بچی کے بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایلوے ریجل اور سن بلوک وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ والا ڈالا ہوا ہے اور فیس پڑڑو ڈالا ہوا ہے نہ پسینہ آئے گا نہ یہ بیس خراب ہوگی اور نہ اس سے کوئی کسی قسم کا سکین کو نقصان ہوگا اس قسم کی اچھی اچھی جو ہے نا ریمیڈیز مجھ سے لینے کے لیے میک اپ ٹپس اور ہوم ریمیڈیز لینے کے لیے آپ روز میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور میں سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھ سکوں گی اور آپ کو نت نئی نئی ریمیڈیز دے سکوں گی نئی نئی باتیں آپ سے شیئر کر سکوں گی تو آپ کا بہت بہت شکریہ پیارا سا کومنٹ کیجئے گا تو اب مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ڈے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ